موسیقی اسکت نوٹس کے خلاف اپیل کا حق سپریم کورٹ نے ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹس ایکٹ کو کل ادم قرار دے دیا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اپنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا تحریری فیصلے کے مطابق پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دار اختیار سے مطالق قانون سازی نہیں کر سکتی تیشدہ اصول ہے سادہ قانون آئین میں تبدیلی یا اضافہ نہیں کر سکتا نظر سانی کے دار ایکار پر سپریم کورٹ کے فیصلوں میں کوئی ابحام نہیں آج ایک سو اٹھاسی اور اس پر عدالتی فیصلوں کی پابندی سب پر لازم ہے پارلیمنٹ کو علم ہے کہ اپیل اور نظر سانی دو الگ الگ چیزیں ہیں سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے اپیل اور نظر سانی مترازف نہیں بلکہ دو الگ چیزیں ہیں پارلیمنٹ کے قانون سازی اور سپریم کورٹ کے رولز بنانے کے اختیارات برابر ہیں پارلیمنٹ کی سادہ قانون سازی سے عدالت عزمہ کے رولز کو غیر موثر نہیں کیا جا سکتا جسٹس مولی بختر کا تیز صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ مزید کہا کیا قانون سازوں کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر سانی کو اپیل سنجھا جائے اصول ہے عدالت میں پہلے سے تیہ ہو چکا معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا نظر سانی کا دائر اختیار اسی اصول کے ساتھ سابق وزیر قانون عزم نظیر کا کہنا ہے آئین یا نظام کو چلانے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے پارلیمان کے اختیار میں بار بار مداخلت اچھی روایت نہیں اس مداخلت سے ادارے مضبوط نہیں کمزور ہوں گے نواز شریف کے کیس پر اس فیصلے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا قانون سازی کے بعد سب اب پانچ سال بعد سیاست کے لیے اہل ہو چکے ہیں سیاست میں حیثہ لینا بنیادی حق ہے نا اہلی کی سزا پانچ سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی اسلام آباد ہائی کوٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے ادارت عزمہ کے آج کے فیصلے کو توقعات کے این مطابق قرار دے دیا ٹویٹ میں لکھا نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاہیات نا اہلی کا معاملہ پاناما کیس کے فیصلے کا سترینو جائزہ لینے سے ہی حل ہوگا سپریم کورٹ اپنے کسی پرانے فیصلے کا نئے سیرے سے جائزہ لے سکتی ہے اتحادی حکومت گئے دوسرا دن نگرہ وزیراعظم چننے کے لیے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر میں آج دوسری ملاقات ہو شہباز شریف معاملہ مقررہ وقت پر تیہ کرنے کو تیار ہیں راجہ ریاض کا پتے شوکر میں سنکار پہلی بیٹھا کے بعد سامنے آنے والا ساتک سنجرانی سیاسی مارکٹ میں ہٹ جلیل عباس علانی حفیظ شیخ اور شاہد کاکان عباسی دوڑ میں شامل نگران وزیراعظم کا تقرر وزیراعظم شہباز شریف متحرک اتحادی اور پی ڈی ایم جماعتوں کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا نگران وزیراعظم کے نام سمیت دیگر اہم معاملات پر گفتگو ہوگی اتحادیوں کی مشاورت کے بعد وزیراعظم اپوزیشن لیڈر کو اعتماد ملیں گے شہباز شریف آج رات اتحادی اور پی ڈی ایم رہنماؤں کے اعزاس میں اشایہ بھی دیں گے نگران وزیراعظم کی تقرری کا معاملہ چیمین سینٹ سادق سنجرانی کی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ملاقات سیاسی صورتحال اور نگران سیٹ اپ سے متعلق مشاورت سادق سنجرانی کی سینٹر عساق ڈار اور احسن اقبال کی بھی ملاقات چیمین سینٹ کی سابق صدر آسیف علی زرداری سے ملاقات بھی متوقع اگر سائفر گم ہو گیا ہے تو شایہ کیسے ہوا وزیراعظم نے سوال اٹھا دیا نیجی ٹی وی کو انٹریو میں بولے سابق وزیراعظم سائفر لے کر گئے یہ قانون جرم ہے ایف آئی اے معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے دو بار میری موجود کی میں قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی امریکی سازش ثابت نہیں ہوئی مزید کہا تین دن سے پہلے نگران وزیراعظم کا نام فائنل کر لیں گے نواز خریف آئندہ پاکستان آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے سند اسمبلی آج تحلیل ہوگی مسابدہ تیار وزیراعظم مراد علی شاہ سمری گورنر کو بھیجیں گے سند اسمبلی کا الودائی اجلاس آج شیڈیول مراد علی شاہ خطاب کریں گے ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے اپنی قیادت کو نگران وزیراعظم کے لیے جسٹس ریٹائٹ مقبول باکر کا نام تجویز کر دیا مراد علی شاہ اوپوزیشن لیڈر کے سامنے نام رکھیں گے وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ کا آخری اجلاس نگران حکومت کے دوران صوبے میں تکرریوں پر پابندی آت کر دی گئی سند پابلک سرویس کمیشن کے تحت بھرتیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کابینہ نے وزیراعظم کے خدمات کو سراہا ڈیسک بجا کر داد دی مراد علی شاہ نے کام میں ساتھ دینے پر کابینہ کا شکریہ آدھا کیا بلوچستان اسمبلی کل تحلیل ہوگی وزیراعظم عبدالقدوس پیزنجو کی اوپوزیشن لیڈر سے تحال ملاقات نہ ہو سکی نگران وزیراعظم کے نام کا اعلان بھی نہیں کیا گیا حمل کلمتی عثمان بادینی نگران وزیراعظم کے دور میں شامل میر بحروز اور شبیر منگل کے نام بھی زیرگور سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کا کہنا ہے نواز شریف کو بے بنیاد اور انتقام کی بنیاد پر سزائیں ہوئی تھی انہی عدالتوں سے لیگی قائد کو ریلیف ملے گا اور وہ باعزت بری ہوں گے نواز شریف الیکشن مہم کو لیٹ کریں گے میں نے جیل میں چھے مہ گزارے چیئرمند تحریک انصاف نے جیل کے جو حالات بیان کیے بلکل وہی ہیں یہی حالات کبھی میں نے بھی بتائے تھے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ڈیڑھ ماہ بعد واپس لندن پہنچ گئے سابق وزیراعظم نے امارات اور سعودی عرب میں ایک ماہ سے زائد کا عرصہ گزارا تین یورپی ملکوں کا بھی دورہ کیا نواز شریف آئندہ چند ہفتے لندن میں قیام کے بعد پاکستان روانہ ہوں گے قائد نون لیگ سے آئندہ دو سے تین ہفتوں میں متعدد سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں بھی تہر عدالتی حکم کے باوجود چیئرمند پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی اجازت نہ دینے کا کیس چیف جاستیس اسلام بات ہائی کورٹ نے ریمارک سیئے اگر ایک دو لوگ بھی جا رہے ہیں تو پھر امن و امان کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی کیس میں مناسب آرڈر پاس کریں گے ادھر چیئرمند پی ٹی آئی کے ساتھ مقدمات میں عبوری زمانت کی درخواستیں مسترد انصدادی دہشتگردی ادارت لاہور نے ادم پیشی پر درخواست زمانت خارج کی جج اجاز احمد بٹر نے فیصلہ سنایا لاہور ہائی کورٹ نے بغیر ہیلمٹ پیٹرل نہ دینے کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا بفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری جواب طلب جسٹس راہیل کامران شیخ نے شہری عرفان بشیر کی درخواست پر سمات کی ریمارکس دیئے محس نوٹیفکیشن کے ذریعے کس طرح یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے ایسا کرنا بنیادی حقوق کی نفی ہے مناسب ہے حکومت اس بارے قانون سازی کرے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی ہندر انڈیکس میں ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ اٹھالیس ہزار آٹھ سو اٹھانویں کی سطح پر ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر پینسٹھ پیسے مہنگا دو سو اٹھاسے روپے پچیس پیسے میں فروغ ملک میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا ہفتہ بار مہنگائی میں آشاریا سات پیسے اضافہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شراب تیس آشاریا آٹھ پیسے پر پہنچ گئی گھی کوکنگ آئل دودھ تبزیاں اور ڈالیں سب بہنگی رہی صحیح کا سر بجلے کی قیمت میں اضافہ نے پوری کر دی یوٹیلٹی سٹور سبسیڈی نو مور اتحادی حکومت جاتے ہوئے یوٹیلٹی سٹورز کی سبسیڈی بھی ساتھ لے گئی گھی چینی آٹا سب مہنگا دالوں اور چاول کی قیمت میں بھی اضافہ وزیراعظم کا کرونا سے شہید ڈاکٹرز اور طبی عملے کو تمغہ امتیاز دینے کا فیصلہ شہباز شریف کا فرنٹ لائن طبی عملے کے خدمات کا اطراف اور خراج تحسین کہتے ہیں پوری قوم ان پرز چناس ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کی مکروز رہے گی پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر چودہ گز سے متعلق زہریلے پیپوگنڈے کو مسترد کر دیا عوام کا کہنا ہے یومِ ازادی نامنانے کا کہنے والے لوگ پاکستانی نہیں یہ دل پاکستانی ہے اور ہم بھی پاکستانی ہیں پاکستان مشکل معاشی حالات سے نکل آیا ہے اس لیے جوش و قروش کے ساتھ جشنے آزادی منائیں گے یومِ ازادی بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں اروج پر بچے بڑے سب ہی پرجور ہر سو سب ہلالی پرچموں کی بہار جھنڈیوں بیجز اور کپڑوں کے سٹالز پر شہریوں کا رش ملتان میں شہری نے ایک سو پچاس پیٹ لمبا قومی پرچم تیار کر لیا ہر وقت باقابر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بر وقت باقابر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کی یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکان پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقابر یقین کے ساتھ بیل آرکان پر کریں کلک